نمسکار دوستو سواگت تھا آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج کی بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسوگندھاری سیرپ پینے کے فائدوں کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ اسوگندھاری سیرپ میں ایسے کون کون سے گھڑ پا جاتے ہیں جسے سب سے خاص بناتے ہیں اور اسوگندھاری سیرپ کو پینے کا صحیح سمائے اور صحیح طریقہ کیا ہے پوری جانکاری کے لئے بیڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسوگندھاری سیرپ میں پائے جانے والی جڑی بوٹیوں کی جو اس کو اتنا طاقتور بناتی ہیں تو اس میں اسوگندھا، سویت موسیلی، مجیشتہ، حرر، دارو حردی، حلدی، ملیٹھی، رسنا، بیداری کند، ارجنا چھال کہ علاوہ بھی اس میں اور کئی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو اس کو آپ کے لئے سب سے خاص بناتی ہیں دوستو آئیے بات کرتے ہیں اسوگندھاری سیرپ پینے کے فائدوں کے بارے میں تو دوستو پہلا فائدہ ہے پاچن تنتر مجبوت کرے دوستو جن لوگوں کو پیٹ میں گیس بنتی ہے کبج رہتی ہے بھوک نہیں لگتی ہے تو ایسے لوگوں میں یہ بہت فائدے مند ہے دوسرا فائدہ ہے پورسوں میں یون کمجوری دور کرے تو دوستو جن لوگوں میں شیکس ٹائم بہت ہی کم ہے پرائی بیٹ پارٹ میں سہن سے تناؤ نہیں آتا ہے تو دوستو ایسے میں اسوگندھاری سیرپ پینے سے یون کمجوری دور ہو جاتی ہے تیسرا فائدہ ہے وزن بڑھا ہے تو جو لوگ بہت زیادہ کمجور ہیں دوبلے پتلے ہیں بوڑی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پینے سے وزن کافی تیزی سے بڑھتا ہے اور کمجوری بھی دور ہو جاتی ہے چاہتھا فائدہ ہے تناؤ دور کرے دوستو آج کل کی بھاگ دوڑ بھری جندگی میں ہر کوئی تناؤ اور چنتہ سے گرست ہے ایسے میں اسوگندھاری سیرپ پینے کافی لابدائک ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی آپ اسے اور کئی سمجھے میں بھی یوج کا سکتے ہیں جیسے ایمینیٹی کو بوشٹ کرنے میں بوڈی بنانے میں شیکس پاور کو بڑھانے میں ہلدی اور پھٹ رہنے کے لئے بھی آپ اس کا یوج کا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے اسوگندھاری سیرپ پینے سے ہونے والے پھائدے آئیے اب بات کرتے ہیں اسوگندھاری سیرپ پینے کے صحیح سمجھ اور صحیح طریقے کے بارے میں تو دوستو اسوگندھاری سیرپ کو آپ صبح ناستے کے بعد اور سام کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد استعمال کریں اسے آپ پندرہ پندرہ ایمیل برابر ماتر میں پانی ملا کر سیون کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اور ایک نئے ویڈیو میں نمسکار دوستو